موسیقی سلامشکر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں مہرانی گپتہ آپ کے ساتھ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں جہاں ایک طرف ویدان سبا چنابوں کے نتیجوں کا انتظار سبھی کو ہے تو بہی دوسری اور بیہار اپ چناب کے نتیجے بھی سبھی کے سامنے آ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے کوڈینی ویدان سبا سیٹ پر اپ چناب ہوا تھا اور یہ اپ چناب کے رزلٹ آج جس طریقے سے کاؤنٹنگ ہو رہی تھے اس میں بیجی پی پرتیاشی کدار گپتہ نے تین ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں کی مارجن سے جیدیو پرتیاشی منوچ کشواہ کو ہرائیا ہے اس کے بعد سہی بیجی پی پارٹی اور ان کے دفتر میں جشن کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ بیہار میں بیجی پی کارکرتہ جھومتے ہوئے نظر آئے جشن مناتے ہوئے نظر آئے اور اسی کے ساتھ ہی ہولی بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں بتا دیں کہ بیہار میں دیکھنے کو ملا تھا کہ نیتیش اور لالو کے گڑ بندن کے ساتھ مانا جو رہا تھا کہ آپ بیجی پی شاید ہی وہاں پر دوبارہ سے کوئی چنام جیت پائے گی لیکن جس طریقے سے اپچنام بیجی پی نے یہ شاندار پردرشن کیا ہے اور تین ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں کی مارجن سے منوچ کشواہ کو ہرائیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہو جاتی ہے حالانکہ کہیں نہ کہیں تیجسوی یادوں نے لالو یادوں کی بیماری اور ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کی تھی اور کورڈینی ویدان سوا سیٹیوں سے جنتہ کا سمرتن اور جنتہ کی سہانوم ہوتی تو تیجسوی یادوں اور لالو یادوں کو ملی لیکن وہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکامیاب ثابت رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی وی آئی پی پارٹی کی بات کی جائے تو وی آئی پی پارٹی اس میں تیسرے نمبر پر رہی تو وہیں اسدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے جو پرتیاشی رہے وہ چوتھے نمبر پر آئے ہیں اسی کے ساتھ ہوا پر کئی ایسے لوگ رہے جنہوں نے نوٹا پر بھی جم کر کے اپنا ووٹ ڈالا ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار کے مزفر پر جلے کے کونڈنی ویدان سبا سیٹ پر بی جی پی امیدوار کدار گپتہ نے جی ڈیو کے منوچ کشوہا کو تین ہزار چھ سو انچاس ووٹوں کے بھاری مارزن سے ہر آیا ہے کوئی تیس راؤنڈ کی ووٹوں کی گنتی ہوئی اور دیکھا گیا کہ پہلے چار راؤنڈ تک بی جی پی لگاتار آگے چل رہی تھی لیکن دیکھنے کو ملا کہ پانچوے راؤنڈ میں جی ڈیو پرتیاشی آگے نکلتے ہوئے نظر آنے لگے جس کے بعد چھٹے راؤنڈ میں بی جی پی نے جو مارزن حاصل کی اس کے بعد یہ لگاتار مارزن کا آکڑا بڑھتا گیا اور اس کے بعد انیسوے راؤنڈ میں جو گنتی رہی وہ کہیں نہ کہیں برقرار رہی تھی پھر بدل کا جو سلسلہ تھا وہ لگاتار جاری تھا اور یہ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن جس طریقے سے ووٹ انہیں حاصل ہوئے اور تیسوے راؤنڈ تک جو فائنل کاؤنٹنگ ہوئی اس میں بی جی پی کے پرتیاشی کدار گپتہ کو شامدار جیتا حاصل ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی اگر بات ہم مکیس سہانی کی پارٹی کی کریں وی آئی پی کے تو ان کے امیدوار نلاب کمار تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور انہوں نے دس ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں وہیں اسدددین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کی بات کریں تو ان کے پرتیاشی مرتضہ انساری کو تین ہزار دو سو چھے ووٹ ملے ہیں جبکہ کنڈنی میں نوٹا کو بھی لوگوں نے بھاری تعداد میں سمرتن دکھایا ہے نوٹا پر ووٹ دیا ہے قریب چار ہزار چار سو ارتالیس ووٹ نوٹا کو ملے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ کنڈنی میں ہار پر جی ڈیو نیتا اپیندر کشوہا نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب جنتا کے حساب سے چلنا ہوگا آپ کو بتا دے اپیندر کشوہا ٹویٹ کا لکھتے ہیں کیا ہار میں کیا جیت میں کنچت نہیں بھائبھیت میں کرتب یا پت پر جو ملا یہ بھی سہی وہ بھی سہی کنڈنی کے پریڈام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور پہلی سیکھ یہ کہ جنتا ہمارے حساب سے نہیں بلکہ جنتا کے حساب سے ہمیں چلنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ کنڈنی میں مہا گڑ بندن کی ہار کا ٹھکرا شراب بندی پر پھوڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ بیجے پی نے تاڑی کو شراب بندی سے باہر نکالنے کی مانگ کروا کر پاسی سماج کو برگلایا ہے اور اس کارن مہا گڑ بندن کو کنڈنی میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ کنڈنی میں جیڈیو کی ہار کے بعد سوشیل موڈی نے نتیش کمار کا استفعہ بھی مانگا ہے آپ کو بتا دے کہ پورو اپ موکھے منتری ایوام راج سبھا سدہ اسیا سوشیل موڈی نے کنڈنی میں بیجے پی کو ملی جیت کے بعد سی ام نتیش کمار کا استفعہ مانگا آپ کو بتا دے کہ سوشیل موڈی نے سیدھے طور پر کہا کہ نتیش کمار کے مہا گڑ بندن نے کنڈنی میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہائے ہیں سارے ہتھکنڈے اپنائے گئے پھر بھی وہاں مدداتاؤں نے بیجے پی کی جیت سنشت کی بیجے پی کی جیت پکی کی ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ مہا پر تجسوی یادوں نے بھاری ایموشنل کارڈ کھیلنے کی کوشش کی لالو یادوں کے نام پر کنڈنی سیٹ میں سہانو بھوتی بٹوڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ساری چیزیں وفل ہوتی ہوئی نظر آئی بتانے کی بیار کی کنڈنی بدان سواج اپچنا میں مہا گڑمندن کو بیجے پی سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور کنڈنی میں ڈیپٹی سی ایم تجسوی یادوں کا ایموشنل کارڈ بھی کام نہیں کر پایا تجسوی نے لالو یادوں کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے جیڈیو امیدوار کو جتانے کی اپیل جنتہ سے کی تھی حالانکہ ان کی اپیل سے لالو یادوں کو سہانو بھوتی ملی جنتہ کا پیار ملا لیکن جو منوج کشواہ رہے انہوں نے اس سہانو بھوتی اور پیار کو وہ ووٹوں میں تبدیل نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے انہوں نے کنڈنی میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ لگاتا ہے جو چیزیں دیکھنے کو ملی تو اس سب کے بیچ میں جو ووٹنگ فیصدی رہتا ہے وہ بھی کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے اور اگر ہم کنڈنی میں بیجے پی کو ووٹنگ فیصدی کی بات کریں تو 42 فیصدی ووٹ بیجے پی کو ملے ہیں بتا دے کہ اس بات کی گھوشنا خود چناب آیوگ نے کی بتا دے کہ کنڈنی اپ چناب میں بیجے پی کی جیت کا ادھیکاریک اعلان خود چناب آیوگ نے کیا ہے اور اگر بات ہم بیجے پی کے پرتیاشی کدار گپتا کی کریں تو انہوں نے 76,722 ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ جیڈیو کے منوچ کشواہ کو 73,73 ووٹ ملے ہیں بیجے پی کا ووٹ شیئر 42.38 فیصدی رہا جبکہ دوسرے نمبر پر رہے جیڈیو کو 40.37 فیصدی ووٹ ملے ہیں وی آئی پی پارٹی کے نلاب کی بات کی جائے تو انہیں 10,000 ووٹ ملے ہیں جبکہ AIMIM کے مرتجہ کو 3,206 ووٹ حاصل ہوئے ہیں ایسے میں یہ بیجے پی کے لیے شاندار جیت ہو جاتی ہے اور جہاں دیکھنے کو ملا کی کیسے نتیش کمار پلٹی کھا کر کے لالو یادو کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اس کے باوجود جو ہے بیجے پی کو شاندار جیت وہاں پر ملی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو کدار گپتہ ہیں وہ اکیلے تھے اور اسی کے ساتھ ہی منوچ کشوہا اکیلے تھے بلکہ منوچ کشوہا جو ہیں وہ گڑ بندن کی پارٹی کے طور سے پرتیاشی اتارے گئے تھے جس میں نتیش کمار کی پارٹی اور اسی کے ساتھ ہی لالو یادو کی پارٹی دونوں ساتھ مل کر کے گڑ بندن کے ساتھ یہ چناب لڑ رہی تھی اس کے باوجود دیکھنے کو ملا کی کیسے کدار گپتہ نے بھاری سکرشت منوچ کشوہا کو دی ہے اور ایسے میں جو سیلیبریشن کا محول ہے جو جشن کا محول ہے وہ صاف طور پر بیہار میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیسے بیہار بیجی پی آفیس میں جشن کا محول ہے ہزاروں کارکرتہ جو کہ بیجی پی کے ہیں وہاں پر اس وقت جشن مناتے ہوئے تصویروں میں صاف طور سے دیکھے جا سکتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیہار کی راشنیتی میں ایک نئے پریورتن کی شروع آتا ہے اس اوپ چناؤں میں بیجی پی کی جیس سے شروع ہو گئی ہے فلال آپ کی اس خبر پر کیا رہا ہے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آگے کی اور بھی اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی